پاک ڈیفینس چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ بنایا چین نے پاکستان کو ایچ کیو نائن ایڈیفینس سسٹم دیا چین نے پاکستان کو جے ٹین سی تیارے دیئے جس سے دشمن کو آگ لگی ہوئی ہے اور بھارتی میڈیا چیک چیک کر پاکستان کے تیاروں کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے اور آن خبر یہ ہے کہ چین پاکستان کو خطرناک ٹرین ہتھیار دینے جا رہا ہے چین کی طرف سے پاکستان کو ملنے والے خطرناک اتھیار کون سے ہیں اگر یہ اتھیار پاکستان کو مل جاتے ہیں تو پاکستان بھی دنیا کے طاقت پر ملکوں کی صاف میں کھڑا ہو جائے گا بھارتی میڈیا اس بارے میں کیا شور مچا رہا ہے آج کس عام ویڈیو میں ہم آپ کو ان اتھیاروں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کے میڈیا پر کس قسم کی خبریں نشر کی جا رہی ہیں اور بھارتی حکومت اس پر کیا تفسرہ کر رہی ہے لیکن ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رامی پاکستان کا دفاعی بجٹ بھارتی بجٹ سے بہت کم ہے تو پاکستان کس طرح جدید رین خطرناک اتھیار خرید رہا ہے جس کے بار میں بھارت سوچ بھی نہیں سکتا پہلے اتھیار جو چین پاکستان کو دینے چاہ رہا ہے یہ ایف ایس فیفٹین سیلف پرپیٹ گن ہے یہ خطرناک خودکار گن ہے اور ایک میٹ میں چھے گولے پھینک سکتی ہے اس طرح کی توپوں میں فرانس کی توپیں پچاس تیس کلومیٹر تک پم پھینک سکتی ہیں لیکن چینی ساکتا یہ گن پچپن کلومیٹر تک گولے برسا سکتی ہے اور خاص بات جی ہے کس کی رینج کو بڑھا کر پچانوے کلومیٹر تک بھی کیا جا سکتا ہے اس کی دوسری عام بات جی ہے کہ یہ ایک ایٹمی اتھیار چلانے کی خصوصیات رکھتی ہے یعنی اسے ایٹمی اتھیار بھی پھینکا جا سکتا ہے یہ گن گولے پھینکنے کے فوری بعد خودکار طریقے سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے دشمن کو اس پر حملہ کرنے کے لیے مشکل درپیش آتی ہے دوسرا یہ کہ اس پر جوابی کاروائی کرنے کے لیے پانچ منٹ کا وقت درکار ہے جبکہ یہ توپ دو سے تین میٹ میں دوبارہ گولہ فائر کر سکتی ہے اس کے اندر کمپیوٹر سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خودکار طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو سو فیصد دروس نشانہ بناتی ہے اور اس کمپیوٹر نظام کے ذریعے اسے چھ سو میٹر کے فاصلے تک عرکت دی جا سکتی ہے اور کنٹرول روم سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک طاقتور ڈیزل انجن لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چل سکتی ہے چین نے اس کنٹرول کو اپنی فوج میں انیس سو اٹھانوے میں شامل کیا تھا اور پاک فوئی نے بھی اسے حاصل کرنے کا انڈیا دے دیا تھا اور اس مقصد کے لیے ایک آرمی افسران کا گروپ چین گیا تھا اور اس کنٹرول کا معاینہ کیا تھا جس سے ہیران کن باتیں سامنے آئی تھی اور اس کی سلاحیتوں کے بارے میں وزارت دفاع کو اطلاع دی گئی اور اس کے بعد پاکستان نے تین سو کی تداد میں اسے کھریدنے کا فیصلہ کیا پہلے پہل پاکستان نے سو توپے کھریدنے کا خیال ظاہر کیا اور باقی توپوں کو پاکستان میں ہی تیار کرنے کا انڈیا دے دیا لیکن بعد میں یہ پروگرام تبدیل کر دیا گیا اس لیے کہ پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تیاروں پر بہت پیسہ لگا رہا ہے اور مزید بجٹ اتنا نہیں ہے کہ توپوں کی تیاری کا بھی پروگرام بنایا جا سکے اس لیے آپ فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ چین سے ہی زیادہ تداد میں یہ توپے کھرید لی جائیں دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ان توپوں کو خود بناتا ہے تو اس کے لیے طویل وقت درکار ہے جبکہ پاکستان وقت ضائع کیے بغیر ان توپوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر بارتی میڈیا بہت پریشان ہے اور نہ صرف میڈیا بلکہ مودی حکومت بھی بکلات کا شکار ہو چکی ہے دوسری بات پاکستان اپنی اسکری قوت کو دوزار چوبیس تک دگنا کر دے گا جو بھارت کیلئے تشویش کا باعث ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اتنا کم بچٹ ہونے کے باوجود پاکستان کس طرح اپنے دفاع کو دو گنا کر رہا ہے بھارت کی یہ پرشانی اپنی جگہ درست ہے کیونکہ اسے پاکستان کی اسکری قوت ایک آنکھ نہیں باتی اس کے ساتھ بھارت کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ پاکستان ترکی سے ایک سو بیس جنگی ہیلیکاوٹر بھی خرید رہا ہے جو بہت جلد پاکستان کو ملنے والے ہیں اس کے ساتھ پاکستان نے اپنے دفاع میں تیمور اور ٹیپو نامی میزیلوں کا بھی اضافہ کر لیا ہے جس کی رینج پانچ ہزار سے دس ہزار کلومیٹر ہے یہ میزیل بین البریازمی میزائل ہیں پاکستان نے دوزار دو تک میزیل ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی تھی کہ بھارت مو چھپاتا پھرتا تھا لیکن اب اس میزیل نے بھارت کو مزید پریشان کر دیا ہے کیونکہ اس کی رینج بیس ہزار کلومیٹر تک ہے ان میزیلوں کی شملگے سے پاک فوج کی قوت میں بے اپنا اضافہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے بھارت کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس کے ساتھ دوسری خبر چیہ ہے کہ پاکستان ترکی اور ملیشی ایک طاقت پر بلاک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس بلاک میں پاکستان اور ترکی جیسے طاقت اور ملک ہوں گے اس کے ساتھ سے ضرورت پوری کرنے کے لیے ملیشیہ اس بلاک کا حصہ بنے گا جو معاشی طور پر مضبوط ہے اس طرح اس بلاک کی امیت بھی بہت پڑ جائے گی اور اس بلاک میں دوسرے اسلامی مالک بھی شریک ہو جائیں گے اس بلاک کا مین مقصد مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلموں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے اور اسلامی قوت کو بڑھانا ہے پاکستان ترکی سے عبدوزم بھی خرید رہا ہے جو انقریب پاک پیاریا کی کھیپ میں شریک ہو جائیں گی پاکستان فیف جنریشن کی دور میں بھی پارس سے بہت آگے ہے اس لئے کہ پاکستان نے چین سے جے ٹونٹی اور جے تھرٹی ون تیاروں کی بات بھی کی ہے اور دوزار تئیس تک امکان ہے کہ یہ چنگی تیارے بھی ملنے شروع ہو جائیں گے اس طرح پاک فضائیہ میں بھی جدید ترین لڑاکہ تیاروں کا اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ساست پاکستان چین اور ترکی کی مدد سے جدید ترین جے ایف سیونٹین تھنڈر کے نئے ورین کی تیاری بھی کر رہا ہے پارت کیلئے پریشانی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ساٹھ بلین ڈالر کا بجٹ رکھنے کے باوجود پارت پاکستان کے مقابلے میں وہ ترکی نہیں کر رہا جس طرح ہونی چاہیے لیکن پاکستان نے کم بجٹ کے باوجود اپنی فوجی قوت میں بہت اضافہ کر لیا ہے اور یہ سب مارے مقلس دوست چین اور ترکی کی مدد سے ہوا ہے اس لئے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہماری شئے دوستی محشا قائم و دائم رہے آخر میں محشا کی طرح دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو افسان آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کا نعارہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا